بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کرام آج سپریم کورٹا پاکستان کے اندر اس وقت بڑی حلچت چل رہی ہے خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے اس وقت سپریم کورٹا پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے اپنی ریٹ پٹیشن دیر کر دی ہے اور اس کے اوپر سماعت ابھی تھوڑی دیر میں ہوگی اور اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے یا نہیں ہو رہے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے جو آج شوقت عزیز صدیقی کی سماعت ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آج اپیل دائر کی اور الیکشن ہوں گے آٹھ پر بھی کوئی نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصل آئے گا لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کا جو بھی سیاسی اور آنے والا جو سیاسی جھانچہ بننا ہے وہ سب کچھ جو آرمی چیف حاصل منید صاحب کا جو دورہ ہے امریکہ کا اس سے ریلیٹڈ ہے امریکہ سے جو بھی گرین سیگنل ملے گا اسی سے ریلیٹڈ ہی جو ہے الیکشن کا شیڈیول آئے گا اور الیکشن ہوں گے اب یہ فیصلہ یہ پر بتائے گا کہ سپریم کورٹ کا کہ کیا جو ہے الیکشن اب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو پھر بھی گرین سیگنل مل گئے اگر نہیں ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈیلے کا فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اسی دورے کی مناسبت سے ہی سارا کچھ یہ شریور ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہوگا ناظرین آپ آتے ہیں اپنی مین خبر کی طرف کہ آج جسٹر شاکرد عزیز صدیقی صاحب کے کیس کی سماعت کے اوپر جو جسٹر قاضی فیضی صاحب نے کل ایک انقلابی بننے کی کوشش کی تھی تو آج اسی کے غبارے میں سے جو ہوا نکلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین جسٹر شاکرد عزیز صدیقی کو کیونکہ برطرف کیا گیا تھا اس پر جو سماعت ہو رہی تھی اس میں کل جو جسٹر شاکرد عزیز صدیقی صاحب کے وکیل ہے حامل خان صاحب وہ اپنے دلائل دے رہے تھے حامل خان صاحب ایک سینئر وکیل ہے اور پاکستان کے بکلہ کمیونٹی کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہتی سینئر وکیل ہے تو سماعت کے دران حامل خان صاحب نے جو اپنے دلائل دیئے اس میں وہ شاید کسی کو بھی فریق نہیں بنانا چاہ رہے تھے وہ صرف اپنے کلانڈ شاکرد عزیز صدیقی صاحب اور شاکرد عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں آپ بتا جلیں کہ نواز علی صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ بھی تو وہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے لیکن جو قاضی فائد عزیز صاحب جیز صاحب پاکستان ہے انہوں نے حامل خان صاحب کہا کہ آپ کھل کے نام لیں کہ یہ جو شاکرد عزیز صدیقی صاحب کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا وہ کون لوگ تھے ان کا آپ نام لیں ہم فورا ان کو نوٹس کر دیں گے یعنی قاضی فائد عزیز صاحب نے ایسے کہا کہ جیسے ان کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے وہ کسی کا بھی نام لیں گے اور وہ فورا سے پہلے نوٹس کر دیں گے اور انہیں بلا لیں گے تو اب جو حامل خان صاحب ہے وہ بھی کوئی مطلب اس طرح کے نہیں سمجدار وکیل ہیں ان کو بھی پتائے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا تو انہوں نے جو قاضی فائد عزیز صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا اسی خواہش کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جب آج سماج شروع ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ نے کہا تھا ہم تو نہیں بنانا چاہتے تھے کسی کو فریق لیکن آپ کہتے ہیں تو بنا لیتے ہیں پھر انہوں نے نام دے دیئے اس میں انہوں نے نام دیا جنرل فائد عمیز صاحب کا اور جنرل باجوہ صاحب کا اور برگیڈیا رمدے صاحب کا اس کے علاوہ جو ہے جو سپریم کورٹ تھے صاحب کا جنرل سپریم کورٹ ان کا نام دیا اور سٹار سپریم کورٹ کا نام دیا جب یہ سارے نام سامنے آئے تو قاضی صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا انقلابی جا جہاں میں کسی کو بھی طلب کر سکتا ہوں تو انہوں نے فوراں سے پہلے ایک قدم واپس لیا اور بڑے پھرکے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کا کیسے نام لے رہے ہیں وہ تو برائے راست اس کے اندر ملوث ہو ہی نہیں سکتے یہ تو جو جن لوگوں نے کام کیا ہے نا آپ صرف انہی کا نام لے اور اب یہ کہتے ہیں کہ برائے راست کیسے ملوث ہو کرتے ہیں ہم مفروضوں پر بات نہیں کر سکتے تو ان کے اقلاب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے کہہ رہے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کے خلاب کوئی دستاویزی یا لکھا ہوا کوئی ثبوت نہیں ہے تو فیض عمید صاحب کو جو وہ نوٹس دے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے لکھا ہوا جس کے بارے میں جنرل فیض عمید صاحب کو نوٹس دیا جائے تو اب قاضی صاحب کو جب یہ نام آیا تو انہیں لگا کہ یہ تو بہی بڑے گھر والے نراض ہو جائیں گے اور میرے لئے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور انہوں نے فوراں سے پہلے جناب اس کو چینک کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض عمید کو ہم نوٹس کر لیتے ہیں اور جنرل فیض عمید صاحب کو بلانے کے ساتھ سا جو ہے قاضی فیض عمید صاحب شاید انہوں کو لازمی بلانا چاہتے ہیں انہوں نے کٹیرے میں لازمی لانا چاہتے ہیں شاید انہیں لٹکانا بھی چاہتے ہیں اور اس وجہ سے شاید قاضی فیض عمید صاحب کا کوئی ذاتی اختلاف ہے اس لئے انہوں نے ان کو نوٹس بھی آج جاری کر دیا ہے اور انہوں کو بلانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ کالی خیدی صاحب نے ایک اور بڑی زبداس بات کی جب حامل خان صاحب دلیل دے رہے تھے کہ یہ جو شاکر صدیقی کی بطرفی کی کیس کے عبالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا یعنی دوزر اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ دوزر اٹھارہ کے جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا اور یعنی نواز شریف صاحب کو اس لئے مند رکھا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے یعنی پوری کوشش کی گئی کہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور جو ہے تو پھر جناب یہ جون بات کی نا حامل خان صاحب نے تو قاضی فیادی صاحب نے فوراں آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ نواز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا تو پھر کسی کو فیدہ تو ہوا ہوگا نا آپ اس کا بھی نام لے نا کسی کو فیدہ کیوں ہوا ہے تو اب ناظرین یہاں سے وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا اور عمران خان صاحب کو الیکشن جتایا گیا تو شاید وہ عمران خان صاحب کو کٹیرے میں لانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا فیدہ اس کو ہوا تو اب یہ نہیں آپ یہاں سے دیکھیں کہ کل سب کس طرف کیس کو لے جا رہے ہیں پہلے بھی جنکت کا فیصلہ ہے اس کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو سوٹ کرے اور عمران خان صاحب کے مخالف جائے تو آج بھی انہوں نے اس طرح کہا اگر عمران خان صاحب کو اس طرح ڈریکٹری فیدہ ہوا ہے تو آج یہ نو مئی کے واقعہ تو اس کا فیدہ کسی کو ہو رہا ہے تو اس کو بھی سامنے لائے جائے اس کی تحقیقات بھی کی جائیں کہ یہ جو نو مئی کے دراما ہوا ہے اور اس کے بعد جو لوگوں کو اٹھایا گیا اور جس طرح اب کس جماعت کو اس وقت فیدہ ہو رہا ہے اور عمران خان کو جیل میں جب اب رکھا گئے تو پھر کسی جماعت اور کو فیدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو بھی کٹیرے میں لائے جائے یعنی کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ قاضی صاحب جو انقلابی بن رہے تھے یوں ہی جنر باجوہ صاحب کا نام آیا تو قاضی صاحب جناب فوراں سے پیچھے اٹھے اور انہوں نے جو اپنے کیس کی سماعت تھی اس کو تبدیل کر دیا عام ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سیدھا سیدھا جو الزام ہے وہ لگا دیا جنر فیض عمیر صاحب پر اس وقت جنر فیض عمیر صاحب تھے وہ تھے ڈی جی سی یعنی ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے نبیر مختار صاحب اور جو ڈی جی ایم آئی تھے وہ تھے جنران آسم عمیر صاحب جو کہ اب آپ عربی چیف ہیں تو اب وہ جو فیض عمیر صاحب کام کر رہے تھے اور اس وقت ان کے جو چیف آئی ارمی سٹاپ تھے جنر باجوا صاحب تھے تو ایک ڈی جی سی یعنی کیا آپ کہہ سکتے کہ ایک جو اس کے چھوٹے نیک پر مجود ہے کیا وہ یہ اوپر والے جتنے بھی بڑے افسر ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ یہ کام کر رہے تھے یعنی کیا اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے انہیں کوئی اوپر سے انسٹرکشن نہیں تھی تو پھر اگر قاضی فیض صاحب بلانا چاہتے ہیں تو پھر نبیر مختار صاحب کو بھی بلائیں جنر حاصل مدیر صاحب کو بھی بلائیں کہ وہ ڈی جی ایم آئی تھے اس وقت اور جنر باجوا صاحب کو بھی بلائیں تو یہاں سے لگتا ہے کہ صرف وہ جنر فیض عمیر صاحب کو لٹکانا چاہتے ہیں کوئی ذاتی اپنے جو ہے اے ذاتی ان کا کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ بار بار جنر فیض عمیر اور عمران خان کا نام لے رہے عام ناظرین آخر میں آپ سے خبر رکھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو سینئر انمائز سردار مہتاب عباسی صاحب جو کہ صابق گورنر بھی رہے کے پی کے انہوں نے مسلمی نون کو چھوڑنے کا علام کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ازاد اسی ایسی الیکشن لڑوں گا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے میرا اختلاف ہے جب مریعہ نواز سے کوئی نہیں ہے تو جب نواز شریف صاحب کے آپ نے پارٹی تھی تو پارٹی ٹھیک تھی لیکن اب جو ہے وہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں رہی پارٹی کے اندر جمہوریت ہونے چاہیے تو یہ کہتے ہیں انہوں نے مقیدہ طور پر نون لیگ کو چھوڑنے کا علام کر دیا ہے ناظرین آج کے لئے تنا ہی چینل کو درست سبسکرائب کیجئے اچھا لگ رہے ہیں